بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی سوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہاو ٹو فائنڈ ڈسکاؤنٹ فیکٹر آر ڈسکاؤنٹ ریٹ کہ آپ ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا ڈسکاؤنٹ ریٹ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں اکثر اگزیم میں یا انٹرویو یا آفیس میں یہ کوچھا جا سکتا ہے کہ ہمیں کچھ ڈیٹا دیا ہوگا اور اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم ڈسکاؤنٹ فیکٹر یا ڈسکاؤنٹ ریٹ فائنڈ کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے تو یہ ہمارے پاس ایک کوسچن دیا گیا ہے جس میں ہمارے پاس سیلز انوائیس اماؤنٹ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے لیس ڈسکاؤنٹ اماؤنٹ روپیز تیس ہزار اور جو ہمارے پاس اماؤنٹ ریسیوی بل ہے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار اب یہ جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ویلیو دی گئی ہے تیس ہزار اب ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے تیس ہزار یہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کا جو ہے کتنے پرسنٹ ہے اور پھر ہم نے اس جو ہمارے پاس ریٹ آئے گا اس ریٹ کو ہم پھر پروف کریں گے کہ واقعی جو ہمارے پاس ریٹ آیا وہ ریٹ صحیح ہے یا اس میں کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ ہمارے پاس یہ فارمولا لکھا گیا ہے ہمارے پاس یہ فارمولے میں ہے ڈسکاؤنٹ ویلیو ان اماؤنٹ کہ جو آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ کی ویلیو دی گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈسکاؤنٹ کی ویلیو دی گئی ہے وہ تیس ہزار روپے اس کے بعد ہمارے پاس ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹوٹل ویلیو آن وچ ڈسکاؤنٹ اس گیون یعنی وہ ٹوٹل ویلیو جس پہ ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے تو اس کویسچن میں ہمارے پاس جو ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے پہ اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں گے ہنڈرڈ سے تو اب ہم اس فارمولے کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو دیکھیں میرے پاس یہاں پہ جو ڈسکاؤنٹ ویلیو ہے وہ ہے تیس ہزار اور اس کو میں یہاں پہ ڈیوائیڈ کر لوں گا ایک لاکھ پچاس ہزار روپے پہ اور میں اس کو ملٹیپلائی کر لوں گا ہنڈرڈ سے تو یہ میرے پاس بیس جو ہے پرسنٹ یہ بیسیکلی میرے پاس ڈسکاؤنٹ ریٹ آیا ہے اب میرے پاس یہ جو تیس ہزار روپے یہ بیسیکلی اس ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کا بیس پرسنٹ ہے تو اب یہ جو میرے پاس ریٹ آیا ہے بیس پرسنٹ تو اب ہم نے اس بیس پرسنٹ کو جو ہے یہاں پہ پروف بھی کرنا ہے کہ واقعی یہ جو بیس پرسنٹ ہے یہ ہمارے پاس ریٹ صحیح آیا ہے یا غلط ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ دیکھیں جو ایک لاکھ بیس ہزار ہمارے پاس اماؤنٹ ریسیویبل ہے اب ہم نے اس کی بیس پر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے پاس ایک لاکھ بیس ہزار روپے یہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کا کتنے پرسنٹ ہے تو یہ ہم فائنڈ کرنے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار روپے جو ہے یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہے اب ہنڈرٹ پرسنٹ میں سے ہمارے پاس بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم اس میں سے جب بیس مائنس کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کتنا رہ جائے گا ایٹی پرسنٹ ہمارے پاس ایک لاکھ بیس ہزار روپے ون ففٹی لیک کے جو ہے اس کے برابر ہے تو اب اس کے لئے جو ہمارے پاس فارمولا آئے گا تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ ایکول سائن لگائیں گے ایکول سائن لگانے کے بعد ہمارے پاس ایک لاکھ بیس ہزار جو اماؤنٹ ریسیوے بل ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایٹی پر کیوں کیوں کہ یہ ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ ہے اب ہم نے اس ایٹی پرسنٹ کا ہنڈرٹ پرسنٹ فائنڈ کرنا ہے تو ہم اس کو ہنڈرٹ سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو اب انٹر دبائیں گے تو دیکھیں ہمارے پاس ایک لاکھ پچاس ہزار روپے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے پاس بیس پرسنٹ ریٹ آیا ہوا ہے یہ ریٹ صحیح ہے تو اس طرح آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کا پتہ نہ ہو تو آپ اس طرح ایزی لی ایک سیکنڈ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ فائنڈ کر سکتے ہیں